ہیلو فرینڈز نمشکار دوستو سشان سن راجپوت کے فینس نے سشان سن راجپوت کے جسٹس کے لیے مہم کو اب تیج کر دیا ہے یہاں دوستو سشان سن راجپوت کے فینس نے اب یہ ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ اب وہ چپ نہیں بیٹھیں گے اور سشان سن راجپوت کے جسٹس کے لیے جو فائٹ ہے اس میں اب وہ تیجی لائیں گے اور انہوں نے اس فائٹ کو تیج بھی کر دیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ کلیفورنیا میں سشان سین راجپوت کے فینس نے پروٹیسٹ کیا اور ان کے جسٹس کے لیے مانگ کی اور آج نیو دیلی میں دیلی میں آج سی بی آئی ہیٹ کوارٹر کے سامنے سشان سین راجپوت کے فینس نے پروٹیسٹ کیا اور جسٹس کی مانگ کی کچھ دن پہلے ارنب گوشتوامی نے بھی لائیو ڈیبیٹ پر سشان سیند راجپوت کے جسٹس کے لیے آواز اٹھائی بہت دینوں بعد پردیب بھنداری نے بھی جسٹس کے لیے آواز اٹھائی ہے سشان سیند راجپوت کے جسٹس کے لیے انہوں نے ایک چٹھی بھی لکھا ہے سی بی آئی کو جس میں انہوں نے سی بی آئی سے کہا ہے کی وہ کس سٹیج پہ ہے ابھی ان کا انویسٹگیشن وہ بتائے اور کیا سٹیٹس ہے بھی وہ بھی لوگوں کو بتائے تو یہ ایک بہت ہی اچھی ڈیبلیمنٹ ہو رہی ہے کہ سشان سیند راجپوت کے فینس نے مہم کو تیج رکھا ہوا ہے انہوں نے ڈیسیشن لے لیا ہے کہ اب وہ اس مہم کو فیکہ نہیں ہونے دیں گے تو جیسا میں نے آپ کے بتایا دوستوں کہ بیچ میں تھوڑا سا یہ جو فائٹ ہے لگ رہا تھا کہ دھیما پڑ گیا ہے تھوڑا سا فیکہ پڑتا جا رہا ہے لیکن پھر سے ایک بار یہ جو فائٹ ہے اس میں تیجی آئی ہے اور سشان سیند راجپوت کے فینس نے اس فائٹ کو ابھی اس میں تیجی لایا ہے اور دیکھتے ہیں یہ آگے آگے کہاں جاتا ہے تو دیش میں تو پروٹیسٹ ہوئی رہی ہے دیش کے باہر بھی انڈیا کے باہر بھی اب پروٹیسٹ ہو رہی ہے سشان سیند راجپوت کے فینس اب جسٹس مانگ رہے ہیں اور یہ مہم اب تیج ہو رہی ہے فائٹ اب تیج ہو رہا ہے دوستوں یہ بہت ہی اچھی ڈیبلیمنٹ ہے اور ہم سب رات پود کے فینس لے جائیں گے اور سشان سین رات پود کو جلد جسٹس دلائیں گے تو دوستو بنے رہے گا میرے چینل سے جیسے جیسے انفرمیشن آتی رہے گی میں آپ کو دیتا رہوں گا لیکن یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ دیلی میں آج لوگوں نے جسٹس کے لیے مانگ کی باہر بھی انڈیا کے باہر بھی جو سشان سین رات پود کے فینس ہیں وہ بھی ہم مانگ کر رہے ہیں اور مہم میں ایک تیجی آئی ہے ایک پوزٹیف وائپس آ رہا ہے پوزٹیف ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے میتو اگلے ویڈیو میں دوستو با بائی